ایران کے صدر مسود پزشکیان نے ترکمانستان کے دارالحکومت دو شمبے میں روسی ہم منصب ولادمیر پیوٹن سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران اور روس کی اقتصادی اور دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں فلسطین اور لبنان میں سہونی حکومت کی جاریت پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کرتا جس کی وجہ سے خطہ بہران کا شکار ہو گیا ہے صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب کو روس میں ہونے والے برک سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ تہران اور موسکو بین الاقوامی سطح پر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایران کے صدر مسود پزشکیان نے ترکمانستان کے دارالحکومت دو شمبے میں روسی ہم منصب ولادمیر پیوٹن سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران اور روس کی اقتصادی اور دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں فلسطین اور لبنان میں سہونی حکومت کی جاریت پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کرتا جس کی وجہ سے خطہ بہران کا شکار ہو گیا ہے صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب کو روس میں ہونے والے برک سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ تہران اور موسکو بین الاقوامی سطح پر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے